امران خان پر حملہ ہوا تو کس عالمی رہنما کا سب سے پہلے پیغام آیا رہنما پی ٹی آئی اصد عمر نے اہم انکشاف کر دیا نیجی ٹی وی پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے اصد عمر کا کہنا تھا کہ جب وزیر آباد میں شیرون پی ٹی آئی امران خان پر قاتلانہ حملہ ہوا تو سب سے پہلے محمد بن سلمان کا پیغام آیا تھا محمد بن سلمان کی جانب سے حکومت اور پی ٹی آئی میں سالسی کرانے کے سوال پر اصد عمر نے کہا کہ حل وہ نہیں نکال سکتے حل تو ہم نے نکالنا ہے لیکن حل ہم نہیں نکال سکتے پی ٹی آئی رہنما نے کہا کہ اگر بد اعتمادی کی فضاء اتنی بڑھ جائے کہ کسی زامن کی ضرورت پڑ جائے تو محمد بن سلمان ایک اچھا آپشن ہو سکتے ہیں بن سلمان کے لیے گوڈ ویل پاکستان کے تمام اداروں میں ہیں وہ ایک زامن کا کردار ضرور ادا کر سکتے ہیں لیکن فیل وقت ایسی کوئی صورتحال پیدا نہیں ہوئی ہے ہوائے نفس کی ہے حکمرانی لٹیرا کر رہا ہے پاز بانی بولیوز کے مارکٹنگ ہیڈ آکاش رام تہا لا پتا تفتیشی دارے جواب دینے سے قاسر اہل خانہ پریشان بیٹے کی جدائی میں ماں غم سے نڈھال جو بچوں ہندو ہوا پر آئے تھے جو کوان پاکستانی مکہ مہربانی کریں پہ جو آکاش واپس گئے ہو حکومت سے بے قصور اور محب وطن بیٹے کی بازیابی کے لیے فریاد آکاش رام کے اغوا کے خلاف اہل خانہ کی جانب سے سپریم کورٹ میں درخواست دائر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس عمر اطا بندیاء سے آکاش رام کے اہل خانہ کی جلد سماعت کی استدہ مشکل کی اس گھڑی میں عالمی میڈیا نے بھی اٹھائی آواز سینن آج تک انڈیا ٹوڈے ٹائمز ناؤ سمیت عالمی میڈیا نے آکاش رام کے اغوا کے خلاف دیا بول کا ساتھ اف کیا ظلم ہے بول انصاف کا منتظر سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے